بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقدمت ففی المواد التي يجب تقدیموها لتوقف المسائل علیہ وفیہ فصول ثلاثہ صاحب کتاب نے اس سے پہلے سبق میں بیان فرمایا تھا کہ جو میں نے کتاب تعلیف کی ہے اس کا نام ہدایت نو رکھا ہے اور فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ تین اقسام اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے تو مصنف علیہ الرحمت و الرزبان آج کی اس عبارت میں پہلے مقدمہ پیش کرتے ہیں اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ مقدمہ جانے کے مقدمہ کسے کہتے ہیں بیٹا اس کو مقدمہ اور مقدمہ دال کے زیر اور دال کے فتح دونوں کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں مقدمہ کہیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پر ایک خاص چیز ذکر کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے مسائل کو آگے پیش کرنے والا ہے جو مسائل آنے والی مقاصد اور کتاب کے مسائل علم کے مسائل کے لیے راستہ ہموار کرے گا اور مسائل کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا اور اس کو مقدمہ دال کے فتح کے ساتھ پڑے مٹا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے جس کو آگے کر دیا گیا ہو بہرحال دونوں پڑھنا درست ہے چونکہ کچھ مسائل کو پہلے ذکر کریں گے اصلے کتاب اصلے علم کے جو مسائل ہیں ان سے پہلے کچھ مسائل ذکر کریں گے تو پہلے ذکر کریں گے تو وہ مقدمہ کے طور پر ہو گئے بیٹا مقدمہ کہتے کسے ہیں کسے مقدمہ کہتے ہیں یہ سمجھنے کی اب ضرورت ہے لغوی معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا مقدمہ مفعول پڑے تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کو آگے کر دیا گیا ہو پہلے کر دیا گیا ہو بیٹا مقدمہ یہ ماخوض ہے مقدمت الجیش سے پہلے جو لشکر ہوتے تھے جب کسی جنگ میں کوئی لشکر جنگ کے لیے روانہ ہوتا تھا تو لشکر سے پہلے چند لوگوں کو آگے بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ چند لوگ آگے جا کر یہ دیکھیں کہ آگے کہاں پر پانی ہے کہاں پر قافلہ اور کہاں پر لشکر کو ٹھیرنا مناسب ہوگا کہاں پر دشمنوں سے لشکر ہمارا محفوظ رہے گا یہ باتیں جاننے کے لیے یہ باتیں ان باتوں پر خبر رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو قافلے سے اور لشکر سے پہلے آگے بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ لشکر کا صحیح انتظام صحیح جگہ کا انتخاب کر لے تو وہ چند لوگ جو آگے جاتے تھے ان کو مقدمت الجیش کہا جاتا تھا جیش کا معنی لشکر تو مقدمت الجیش لشکر کا اگلا حصہ جو پہلے انتظام وغیرہ کے لیے آگے جاتا تھا اب بیٹا مقدمت الجیش کا کام بھی کیا تھا کہ آنے والا جو لشکر ہے اس لشکر کے لیے راستہ ہموار کرنا اس کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کرنا یہ کام تھا نا مقدمت الجیش کا اسی طریقے سے اسی سے اخذ کر کے ہمارے مصنفین اصل علم کے جو مسائل ہیں علم کے جو مسائل ہیں جب ان کو بعد میں پیش کریں گے ان میں جب شروع فی العلم کریں گے علم میں جب شروع ہوں گے علم کے مسائل جب بیان کرنا شروع کریں گے تو اس سے ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے کچھ ضروری ضروری باتیں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ ضروری ضروری باتیں طالب علم سیکھ لے تو ان کے سیکھنے کے بعد مسائل علم کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے تو جو باتیں علا وجہ البصیرت تعاون کے طور پر مدد کے طور پر پہلے ذکر کی جاتی ہیں علم سے انہی باتوں کو بیٹا انہی باتوں کے مجموعہ کو مقدمہ کہتے ہیں تو صاحب کتاب یہاں پر مقدمہ پیش کر رہے ہیں یعنی کچھ ایسی ضروری باتیں پیش کریں گے کہ جو اگلے مسائل سمجھنے میں تعاون کریں گے اور ان کے ذریعے سے مسائل فہمی میں آسانی ہوگی اب مقدمہ کا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا مصنفین مقدمہ میں عام طور سے کیا چیزیں ذکر کرتے ہیں وہ میں بتا دوں مصنفین مقدمہ میں عام طور سے جس علم میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس علم کا اس علم کی تعریف عام طور سے ذکر کرتے ہیں اس کا موضوع ذکر کرتے ہیں اس کی غرض و غائط ذکر کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں آپ لوگوں کو علم نوح کا موضوع اس کی غرض اور اس کی تعریف کے سب ہم نے آپ کو بتائی تھی تو صاحب کتاب جو مقدمہ پیش کریں گے اس میں بھی یہی باتیں ذکر کریں گے اور ایک چوتھی چیز بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس علم کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں جس علم میں شروع ہونے جا رہے ہیں جس علم کے مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں اس علم کا واضع کون ہے موجد کون ہے تو موجد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں ہم نے بیٹا پہلے ہی سبق میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ علم نوح کا موجد کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا اور وہیں پر ایک پانچمی بات کہ مقدمے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے اس علم کا نام یہ ایسا نام کیوں رکھا گیا ہے یعنی وجہ تسمیہ تسمیہ کا مانگ لب نام رکھنا نام رکھنے کی وجہ بھی بتایا جاتی ہے ہم نے بیٹا سب سے پہلے سبق میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ علم نوح کو علم نوح کیوں کہا گیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو اب مقدمے میں یہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں صاحب کتاب بھی یہی باتیں مقدمے میں ذکر کریں گے تو مقدمہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دیکھئے عبانت کا ترجمہ کرتے ہیں اَمَّا الْمُقَدَّمَتُ فَفِ الْمَبَادِي رَحَا مُقَدَّمَا تو وہ اُن مَبَادِي کے بیان میں مبادی یہ مبدہ کی جمعہ ہے مبدہ کا معنی ابتدائی چیزیں جو شروع میں ذکر کی جائیں فَفِ الْمَبَادِي رَحَا مُقَدْمَا تو یہ اُن مَبَادِي اور اُن افتدائی اور بنیادی چیزوں کے بیان میں ہے اللَّتِ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا جن چیزوں کا جن امور کا پہلے پیش کرنا تقدیم کرنا مقدم کرنا جن کو واجب ہے کیوں واجب ہے مقدم کرنا ان باتوں کو پہلے ذکر کرنا کیوں ضروری ہے لِتَوَقْفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا کیونکہ علم کے مسائل جو بعد میں ذکر کیے جائیں گے وہ سب کے سب مسائل کا سمجھنا موقوف ہے عَلَيْهَا ان مبادی پر ان ابتدائی باتوں پر بنیادی باتوں پر لہذا مقدمے میں ایسی چیزیں ذکر کریں گی کہ جو باتیں جو چیزیں ایسی ہیں کہ مسائل کا سمجھنا ان پر موقوف ہے اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو مسائل کے سمجھنے میں ہمیں پریشانی آئے گی فَفِي وَفِيهَا فُصُولٌ سَلَاسَا فِيهَا کی ضمیر کا مرجع مقدمہ فرماتے ہیں کہ مقدمہ جو ہم نے رکھا ہے اس مقدمے میں تین فصلے ہوں گی فصلن پہلی فصل پہلی فصل علمِ نوح کی تعریف اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کے بیان میں ہے فصل اول کیا ہے علمِ نوح کی تعریف بٹا ہم نے پہلے آپ کو علمِ نوح کی تعریف بتائی تھی دو آج پھر صاحبِ کتاب کی عبارت سے علمِ نوح کی تعریف سمجھتے ہیں فرماتے ہیں فصل اے حادہ فصلن اول تین فصلے ہیں مقدمے میں ان تین فصلوں میں سے یہ پہلی فصل ہیں کیا ہے فصل میں کیا باتیں ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں ساہبِ کتاب فرماتے ہیں کہ علمِ نوح ایس علمن بِ اصول اصول یہ اصل کی جمعہ ہے بٹا اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جڑکو اور بنیاد کو یہاں پر اصل سے مراد ذابطہ ہے کیا ہے ذابطہ ہے ایسا ذابطہ جس پر اس کے جزئیات منتبق ہو مثال کے طور پر بٹا ایک ذابطہ ہے نوح کا کل فاعل مرفوع ہر فائل مرفوع ہوتا ہے یہ ذابطہ ایسا ہے کہ جہاں پر بے شمار فائل کے جزئیات اور بے شمار فائل کی مثالیں آپ لے کر آئیں سب پر یہ یہی ایک ذابطہ سب پر صادق ہوتا رہے گا مثال کے طور پر میں نے کہا غورب زید زید نے مارا تو یہاں پر زید ظاہر بات ہے کرنے والا ہے پٹائی لگانے والا ہے تو یہ فائل ہے جب فائل ہے تو بتاؤ یہ فائل مرفوع ہوگا ہے یا نہیں ہے رفع ہے اس پر غورب زید زید کی دال پر رفع ہے پیش ہے اور ہم نے ذابطہ کیا بتایا تھا کل فائل مرفوع ہر فائل مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی فائل ہے تو مرفوع ہوگا ایسی ہم نے کہا کتاب زید نے کتاب لکھی تو کس نے لکھی زید نے اور لکھنے والا جو ہوگا وہ فائل ہوگا لہذا زید فائل ہوگا کتاب زید ان میں زید کیا ہوگا فائل ہوگا جب فائل ہوگا تو وہی ذابطہ کہ کل فائل مرفوع ہر فائل مرفوع ہوتا ہے لہذا یہاں پر جب زید فائل ہے تو ہم زید کی دال کو رفع پڑھیں گے کوئی سے مرفوع بنائیں گے یہ ذابطہ ہے تو صاحب کتاب فرماتے انہو علم 20 ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے ایسے زابطوں اور ایسے قواعد اور ایسے قائدوں کے جاننے کا نام ہے یعرف بیہا جن قاعدوں کے ذریعے سے بیہا کی ضمیر کا مرچہ اصول جن قاعدوں کے ذریعے سے جانا جائے کیا جانا جائے احوال اواخر الكلم ثلاث تینوں کلموں کے آخری حالتوں کو تینوں کلمے کون سے اسم فعل حرف کہیں پر اسم ہے کہیں فعل ہے کہیں حرف ہے اس کے آخر کی حالت کیا ہوگی آخر میں اگر رفع ہے آخر میں آیا کہ مرفوع ہے وہ آخر میں اس کے رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے سکون ہے معرب ہے یا مبنی ہے کیا ہے اس کی آخری حالت جن اصول کی بنا پر جانی جائے انہی اصول کے جاننے کا نام علم نوح ہے تو علم نوح کے ذریعے سے تینوں کلموں میں سے ہر ایک کلمے کی آخری حالت معلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں علم بے اصول یعرف بہا احوال و آخری کلم سلاس من حیث الاعراوی والبنا علم نوح ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری احوال معلوم ہو جانی جائیں من حیث الاعراوی والبنا اعراب اور بنا کے اعتباس ہے اعراب اور بنا کی قید اس لیے لگا دی ہے بیٹا کہ معرب ہے یا مبنی ہے اس حیثیت سے جانی جائے آخری کلمہ کی کلمے کی آخری حالت کیوں اس لیے کہ کلمے کی آخری حالت علم ردیف میں علم قافیہ میں بھی آخری حالت ہی جانی جاتی ہے کلمے کی آخر کیا ہے لیکن علم ردیف یا علم قافیہ میں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں جانی جاتی ہے بلکہ علم ردیف اور علم قافیہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ردیف کیا ہے قافیہ کیا ہے تو وہاں پر اعراب اور بنا کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اس لیے منحیس الاعراب والبنا کہہ کر صاحب کتاب نے علم قوافی وغیرہ کو خارج کیا ہے کیونکہ علم قوافی کے اندر بھی کلمے کی آخری حالت جانی جاتی ہے لیکن معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں تو اس کو خارج کرنے کے لیے منحیس الاعراب والبنا صاحب کتاب نے کہا احوال کہا احوال و آخری کلم کلمے تینوں کلموں کے آخری حالتیں معلوم ہو اس کا مطلب اور حالت نفس کلمہ نہیں ہوتی ہے لہذا جس علم کے ذریعے سے تینوں کلموں کی میں سے ہر ایک کلمے کی ذات کو جانا جائے کہ وہ کیسے بنے گا تو وہ علم الگ ہے وہ اسی کو علمِ علمِ صرف کہتے ہیں کیونکہ علمِ صرف کے ذریعے سے سیغہ اور کلمہ بنانا سیکھا جاتا ہے تو نفسِ کلمہ علمِ صرف کے ذریعے سے جانا جاتا ہے اور کلمے کی حالت وہ علمِ نوح کے ذریعے سے جانا جاتی ہے اس لئے لفظِ احوال کہہ کر کے صاحب کتاب نے علمِ صرف سے بھی احتراز کیا ہے اور بچاؤ کیا ہے تو علمِ نوح کی تعریف میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ علمِ نوح ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری احوال اعراب و بنا کی حیثیت سے جانی جائیں اور دوسری بات اسی میں ساتھ میں یہ ہے وَقَيْفِيَتُ تَرْكِبِ بَعْدِهَ مَعْبَاد تو قیفیتُ تَرْكِب جو ہے یہ احوال پر عطف ہے اَيُعْرَفُ بِهَا قیفیتُ تَرْكِبِ بَعْدِهَ مَعْبَاد اور ایسے اصول کے جاننے کا نام علمِ نہ ہو ہے جن کے ذریعے سے بعض کلموں کو بعض کے ساتھ مرقب کرنے کی کیفیت اور طریقہ معلوم ہو ترجمہ سمجھ ماں گیا تو یہی دونوں باتیں ہیں لہذا علمِ نوح کی تعریف بیٹا یہ ہوئی کہ علمِ نوح ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری حالات معلوم ہوئے اعراب و بنا کی اعتبار سے اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرقب کرنے کا طریقہ معلوم ہو یہ ہوئی علمِ نوح کی تعریف سب لوگ یاد کر لینا اور جہاں تک ہو سکے آپ لوگ یہ تعریفات جو ہیں نا انہی عربی الفاظ ہی میں یاد کر لیا کرو وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اگر عربی ہی کلمات میں آپ نے تعریف یاد کر لی تو وہ ہر جگہ ہمیشہ کام آئیں گی صاحبِ کتاب علمِ نوح کی تعریف سے فارغ ہو گئے اب تو صاحبِ کتاب علمِ نوح کی تعریف سے جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اس کی غرض بتا رہے ہیں غرض و غائط اس کا مقصد بتا رہے ہیں کہ علمِ نوح پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے فرماتے ہیں والغرض منہو اور علمِ نوح سے مقصود علمِ نوح کی غرض علمِ نوح کی تدوین کا مقصد کیا ہے سیانت الزہنِ عَنِ الْخَطَئِ اللَّفْزِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ سیانت تو ان کا معنی ہوتا ہے بچنا محفوظ ہونا سیانت الزہنِ ذہن کو بچانا عَنِ الْخَطَئِ اللَّفْزِ سانِ یسونوں کا معنی بچنا اور بچانا دونوں ہوتا ہے سیانت الزہنِ عَنِ الْخَطَئِ اللَّفْزِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ کلامِ عَرَبِ میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو بچانا ظاہر بات ہے بیٹا اگر ہم علم نوہ کے قواعد جانتے ہوں گے تو ہم عربی کلام میں کچھ بھی ہم بولیں گے یا کچھ بھی لکھیں گے تو غلطیوں سے ہم بچیں گے اور جو قائدہ نہیں جانتا ہے جو سے یہی نہیں معلوم ہے کہ فائل مرفوح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو بیٹا وہ فائل پہ کبھی نصب پڑھ دے گا کبھی کچھ پڑھ دے گا جیسے کہ قواعد لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت کریمہ میں یہ غلطی کر دیتے ہیں پڑھ دیتے ہیں یہ اللفظ اللہ مفعول بھی ہے یہاں پر اور وہ منصوب ہے لیکن جن کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اللفظ اللہ پر پیش پڑھ دیتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اب مان لو یہ دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی غلطی ہے لگ رہا ہے کہ صرف نصب کی جگہ ہے زبر کی جگہ ہے اس نے پیش ہی تو پڑھ دیا لیکن معنی کتنا بڑا غلط ہو گیا معنی ہے آیت کریمہ اللہ سے اللہ کی معرفت رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں معنی تو یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس نے زبر کے وجہ پیش پڑھ دیا اگر کسی نے تو اب معنی ہو جائے گا اللہ رب العزت عالموں سے ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے عالموں سے ڈرتا ہے معنی بالکل غلط ہو گیا نا دیکھو بولنے میں غلطی کری نا لیکن اگر قائدہ معلوم ہوتا تو یہ غلطی نہیں کرتا تو علم نوح کے قواعد سیکھنے سکھانے سے مقصد اور غرض ہے کلام عرب میں لفظی اور بولنے والی غلطیوں سے بچنا ٹھیک ہے ذہن کو بچانا وہی فرمایا والغرض منہ علم نوح کی غرض اور اس کا مقصد سیانت الزہن عن الخطئ اللفظی فی کلام العرب کلام عرب میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو بچانا ہے وموضوعہ الكلمة والکلام بیٹا ہر علم کا موضوع ایک ہوتا ہے یعنی کسی نہ ہر علم کے اندر کسی نہ کسی چیز کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اس کے عوارز سے بحث ہوتی ہے تو بیٹا جس چیز کے عوارز اور احوال سے بحث ہوتی ہے علم میں اسی چیز کو موضوع کہتے ہیں مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میری بات کا ایک موضوع ہے نا کیا ہے میری بات کا موضوع میں نے ابھی جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ سب باتیں کس سے متعلق ہیں علم نوہ سے تو میری بات کا آج موضوع علم نوہ ہے بات سمجھائی تو علم نوہ میرا موضوع بن گیا ایسی کبھی ایک مقرر تقریر کرتا ہے تو شروع میں ہی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے آج میری تقریر کا موضوع ہے اختیار مصطفیٰ تو اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے متعلق بہت ساری بات ہے وہ پیش کرے گا تو جس چیز سے متعلق باتیں پیش کی جاتی ہیں بیٹا وہی چیز موضوع کہلاتی ہے لہذا علم نوہ کے اندر بھی جو جو باتیں بیان کی جائیں گی جو بھی مسائل ذکر کیے جائیں گے وہ سب کے سب متعلق ہوتے ہیں بیٹا کلمہ اور کلام سے کس سے متعلق ہوتے ہیں کلمہ اور کلام سے لہذا علم نوہ کا موضوع کیا بنائے گا کلمہ اور کلام اسی لئے صاحبی کتاب نے فرمایا وَمَوضوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ علم نوہ کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کلمہ اور کلام میں فرق اتنا ہے کہ چند کلمیں اگر مل جائیں اسنات کے ساتھ تو وہی کلام ہو جاتا ہے اور اگر چند کلمیں اسنات کے ساتھ نہ ملے تو وہی کلمہ رہتا ہے یعنی اگر مفرد ہو تو وہ کلمہ ہے مرکب ہو جائے تو وہی کلام ہے اتنا فرق ہے اب بیٹا جانتے ہو آپ کہ مرکب تو دو کلموں سے مل کر بنتا ہے تو دو کلمیں پہلے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مفرد کا وجود پہلے ہوتا ہے اور مرکب کا وجود ان مفردوں کے ذریعے سے ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ مفردوں کے ذریعے ان کو جوڑ کر مرکب کا وجود ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مفرد مرکب پر اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے اسی لئے مصنف نے کلمہ کو مقدم کیا اور کلام کو بعد میں ذکر کیا اور کلمہ اب اگلے آنے والی فصل میں مصنف علیہ الرحمت و الرزبان کلمہ کو کلمہ ہی کے جو کلمہ موضوع ہے اس کو پہلے ذکر کریں گے اور جب اس کے تمام باتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد مصنف کلام کا ذکر کریں گے کیوں یہ تقدیم و تاخیر کیوں کریں گے اس لئے کہ کلمہ اور کلام طبعی اور ذاتی طور پر بھی ان میں کلمہ مقدم ہے اور کلام مؤخر ہے کلمہ ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے اور کلام کل کی حیثیت رکھتا ہے اور بیٹا آپ جانتے ہیں کہ جز کل پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ کل جو ہوتا ہے وہ چند اجزاء سے مل کر ہی بنتا ہے بات میں ٹھیک ہے اس لئے صاحب کتاب نے کلمہ کو مقدم کیا اور کلام کو مؤخر کیا اور آنے والی فصل میں فرمایا آنے والی فصل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کو پڑھائیں گے آج کے سبق میں ہم نے ایک بات تو یہ بتائی کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ مقدمہ میں صاحب کتاب کن کن باتوں کا ذکر کریں گے مقدمے میں جن جن باتوں کا ذکر کریں گے ان میں سے ہم نے یہ بھی بتایا کہ علم نوح کی تعریف صاحب کتاب نے ذکر کی ہے علم نوح کی غرض صاحب کتاب نے بیان کی ہے علم نوح کا کا موضوع صاحب کتاب نے بتایا ہے یہ چند باتیں آج کے اس سبق میں ہم نے ذکر کی صاحب کتاب نے بتائی ساتھی ساتھ مقدمے میں بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم کسی بھی علم کا مقدمہ جب پیش کیا جاتا ہے تو اس علم کے موجد اور واضع کا بھی ذکر ہوتا ہے اور علم کے کتاب کے وجہ تسمیہ کا بھی یا علم کی وجہ تسمیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں لیکن صاحب کتاب نے موجد یا واضع کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وجہ تسمیہ ذکر کی لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے سبق میں بیان کر دی ہے چند لفظوں میں اشارے کے طور پر میں ذکر کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو الاسود دو علی جو کہ اجلہ تابعین سے ہیں وہ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دیکھا کہ کسی معاملے میں متفکر ہیں پوچھا کیوں تفکر ہے تو فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک پڑھڑا ہے اور غلط پڑھڑا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے قواعد مقرر کر دیے جائیں جن قواعد کو پڑھ کر لوگ غلطی کرنے سے بچے تو حضرت ابو الاسود دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے پھر تیسے دن جب تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے چند باتیں مرتب فرمائی اس میں کلمہ کی تعریف تھی کلمہ کے اقسام اسم فعل حرف کا ذکر تھا تو یہ چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا ہے کہ دیکھئے کوئی بھی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا یہ اشارے دے دیئے ایک راستہ ہموار کر دیا حضرت ابو الاسود دو علی کے لیے پھر حضرت ابو الاسود دو علی سے فرمایا کہ آپ اس میں اضافہ کریے تلاش و جستجو کر کے تو انہوں نے بدل عطف صفت تعقید وغیرہ کے مباحث کو اس میں تلاش و جستجو کے بعد مزید بڑھایا تو اس طریقے سے جب وہ بڑھا کر لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض جملہ نکلتا ہے آپ فرماتے ہیں مَا أَحْسَنَ هَذَ النَّحْوَ قَدْ نَحْوْتَ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے جس طریقے کو آپ نے اختیار کیا ہے تو انہوں نے لفظ نحف کا استعمال کیا حضرت علی نے اور یہ نحف کا استعمال کس کے لیے کیا انہیں قواعد کے لیے جو قواعد وہ مرتب کر کے لے کر آئے تھے تو اسی وجہ سے علم نحو کا نام نحف پڑ گیا ٹھیک ہے نا تو اس واقعہ سے ایک تو وجہ تصمیہ سمجھ ماں گئی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم نحو کے موجد اور واضع ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئے